اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور کھیلنے کدنے کے ساتھ پڑھنے لکھنے کا کام بھی ضرور جاری رکھے ہوئے ہوں گے بچوں آج کے سبق کے آغاز سے پہلے آئیے چند تصاویر کو پہچانیں اور ان کے نام کے ابتدائی حروف کا آیادہ کریں گے تو چلیے آیادہ کرتے ہیں شہد ش شین قالین ق قاف خرگوش خ خے غبار غین جی تو بچوں کیا آپ جانتے ہیں آج ہم کون سا حرف سیکھیں گے آج ہم حرف لام سیکھیں گے لام کی آواز ل ہوتی ہے میرے ساتھ دہر آئیے ل ل پیارے بچوں میں جانتی ہوں آپ کہانی کا انتظار کر رہے ہیں لیکن آج آپ کہانی نہیں سنیں گے بلکہ آپ سنیں گے ایک بہت پیاری سی نظم اور یہ نظم لام سے متعلق ہے تو چلیے نظم سنتے ہیں لیمومیاں لیمومیاں کہاں گئے تھے لال لال ٹوکری میں سو رہے تھے لمبی سی لاؤکی سے لڑ رہے تھے یا لٹو جیسے گول گول گھوم رہے تھے لال بیک سے ڈر کر چھپ رہے تھے یا لومڑی کو لکڑی سے ڈر آ رہے تھے کاغذ کے لفافے کو اڑا رہے تھے یا لال ٹین کی روشنی سے چمک رہے تھے لال 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 پیارے ساتھیوں کیسی لگی آپ کو لام کی نظم مجھے امید ہے آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوگی تو اس نظم کو بھی دوسری نظموں کی طرح ضرور یاد کیجئے گا آئیے نظم میں استعمال ہونے والے لام کے نئے الفاظ کی ایک بار دہر رائے کرتے ہیں بچوں اب وقت ہوا ہے چند سوالات کا تو آپ ان تصاویر کو پہچانیے جن کے نام لام سے شروع ہوتے ہیں چاہ باش ل لفافا ل لیمو اچھا جی تو یہ بتائیے کہ اس بچی کے ہاتھ میں کیا ہے صحیح جواب لال ٹین اور میز پر کیا رکھا ہوا ہے بلکل صحیح لفافا کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ بچہ کس چیز سے کھیل رہا ہے جی ہاں لٹو سے اور ٹوکری کس رنگ کی ہے بلکل ٹھیک لال رنگ کی اچھا اب یہ بتائیے کہ اس منظر میں جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے بلکل صحیح لومڑی اور ٹوکری کے پاس یہ جو لمبی سی چیز رکھی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں شاہواش لگڑی ننہے ساتھیوں میں چاہتی ہوں کہ آج میں آپ کو کچھ اور بھی معلومات فراہم کروں تو آئیے معلومات میں اضافہ کریں ننہے ساتھیوں یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ملک کا مشہور شہر لہور ہے کیا آپ کبھی لہور گئے ہیں؟ یہ ہے لہور کا مشہور لاری اڈا کیا آپ کو پتا ہے بچوں یہاں ہر روز کئی لوگ اپنے سفر کے لیے آنا جانا کرتے رہتے ہیں بچوں آج آپ نے حرف لام کی آواز بھی سیکھی ہے نظم بھی سنی ہے اور چند میں الفاظ بھی سیکھے ہیں اور اب باری ہے حرف لام کی مکمل اور آدھی شکل کے لکھائی سیکھنے کا تو چلیے لکھنا سیکھیں لام کو لکھنے کے لیے پہلے الف لکھئے سطر سے نیچے لے جا کر دوبارہ اوپر لے کر آئیے لام کی آدھی شکل کے لیے بھی الف لکھیں اور ہلکا سب بائیں جانب سطر پر بٹھا دیں امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا اب وقت ہے آج کی اچھی بات کا تو بچوں کتابیں آپ کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہیں ہر اس کتاب کو پڑھنے کا شوق رکھئے جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اسی پیغام کے ساتھ ہستے کھیلتے رہیے اور کتابوں کو اپنا دوست بنائیے جلد ہی ملاقات ہوگی ایک نئے حرف کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا خدا حافظ موسیقی